حضرات ابھی جیسا کی دینا میں قیسر باغری صاحب نے آپ حضرات کی فضلت میں کلمات تشکر پیش کی آپ نے دیتا بہت ہی انتظام تھا اور حسین انتظام تھا اور کیا خوبصورت منڈی سے ہونی اور نظامت اتنی امدہ کی کہ ان کی آواز بھی بیٹھ گئی قافلہ لے کے جانتے ہیں کیا حضرات خیال لکھ لے گا اس کے علاوہ یہ جو اس سال خاص طور سے پنکھویں اور کولر کا احتمام کیا گیا ہے اس سے جو زائرین کو آسانیاں ہوئیں وہ قابل تحصیل ہیں چیرمن صاحب نے اس طرح سے چاہا تھا اسی طرح سے پروگرام ہوا اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس درگاہ میں اس کے علاوہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا انشاءاللہ بس یہی کیا جائے گا کہ منڈی سے بہتر سے بہتر ہوں زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں کسی بھی طرح کی جس طرح سے اب آئے ہیں کہ کالونیاں کٹے گی کوئی کالونی نہیں کٹے گی زائرین کے انتظام کی کوشش بہتر سے بہتر انتظام کی کوشش کی جائے گی آپ یہ دعا کریں کہ اسی طرح سے آئندہ سال بھی ملڈیز بھرپک بھی کراتی رہے اور اسی طرح سے ہمارے ناظرین محترم انعظامت کرتے رہے اسی طرح انتظام آگے بڑھتا رہے ہم اشفاق زیادہ صاحب جو ہمارے باپورٹ کے ممبر ہیں ہمارے شانو بھائی جو آگے سے تشریف لائے اور بالخصوص کئی مہینے سے جو ہم تک محنت کرنے کے بعد یہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کے آپ ان تمام حضرات کے لئے اور ہم سب کے لئے دعا کیجئے کہ ہم اس درگاہ آلیہ کو دائلین کی خدمات کی جذبے کو آگے لے کے جاتے رہے ہیں آخر میں بس ایک مدارش کروں گا کہ اب آپ حضرات رخصت ہو کے گھر کو جا رہے ہیں جب اپنے اپنے گھروں کو جائیے گا تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی بچی تھی جو زندان شام میں رات دن یہ تمنا کیا کرتی تھی اور جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی تو اپنی پھوکی سے یہ کہتی تھی پھوکی اممہ یہ پرندے کہاں کہاں جا رہے ہیں مجھے وہ مناظر یاد آ رہے ہیں تمام جائے نہیں آج سرکار سید شہدہ کو اور جنبی امیر کو پرسا دے کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اس دارگاہ میں اس بارگاہ میں اور اس برگاہ پس سناٹا ہو جائے گا لیکن وہ مدینہ کتنا سونا تھا کہ جب مدینے والے قیتانہ شام میں تھے اور حسین کے سینے پاس سونے والی سکینہ حسین کے سینے پاس سونے والی سکینہ پرندوں کو بھی اڑتے ہوئے دیکھتی تھی تو یہ کہتی تھی ہپی اممہ ہم اپنے گھر کر جائیں گے ہپی اممہ ہم اپنے گھر کر جائیں گے عزیزو جڑ گیا تھا مدینہ کربلا آباد ہو گئی تھی آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیے جو مائیں بہنیں یہاں تشریف لائیں ہیں پروردگار ان کی گھوڑیوں کو آباد رکھیں نوجوانوں کو جذبہ علیہ پر عطا فرمائے بچوں میں جذبہ علم محمد عطا فرمائے ہم سب کو معارفے قرآنیہ کی شناسائی کی توفیق عطا فرمائے پروردگار اور اس سال امام احلی کی شہادت کے چودہ سو سال مکمل ہوئے ہیں ہم اس ہمیں پروردگار کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شہدادی عالمیان اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پروردگار پیش کرے سکے چند مہینے کے بعد ایام اعظہ آ رہا ہے ہم یہاں ٹریلنگ لینے کے لیے آئے ہیں کہ کیسے گریہ کرنا ہے کس طرح سے پروردگار پیش کرنا ہے کس طرح سے شہدادی کی بارگاہ میں آذکور کے نظرانے پیش کرنا ہے حضیقوں آپ حضرات خیریت سے اپنے گھر جائیے اور یہاں آتے رہیے آپ کے گھر آماد رہیں آپ کے کاروبار آماد رہیں آپ کے خاندان آماد رہیں ماں و بہنوں کی گھوڈیاں آماد رہیں اور یہ درگاہ اسی طرح سے ترکی کرتی رہے لیکن عزیزوں جب ان پنتھوں کی تھنڈی ہواوں کو آپ محسوس کیجے گا تب بھی کربلا کو یاد کیجے گا تھنڈے پانی کو پھیجے گا تب بھی کربلا کو یاد کیجے گا چونکہ ہماری آئے ہیں کربلا ہماری سانسیں کربلا ہماری زندگی کربلا ہمارا وجود کربلا ہمارا شہور کربلا ہماری فکر کربلا سب کچھ ہمارا کربلا انہیں بیتی سے ہیں بس یہی آخر میں دعا ہے کہ آپ اسی طرح اس مخصوصی میں شرکت کرتے رہے ہیں اور خیرانی حبیدت پیش کرتے رہے ہیں میں ایک بات اور کہتے چاہوں گا کہ سارے مومنین سے ظاہرین سے یہ اپیل ہے کہ اس سال جو بھی انتظامات میں کمی رہ گئی اس کے بارے میں ہمیں متعلق کریں میرے واتس ایپ نمبر لکھیں جو کمی ہے انشاءاللہ اگلے سال دور کی جائیں گی اور سارے ظاہرین کے سجاہوں کو مانا جائے گا بہتر سے بہتر انتظامات اگلے سال دیے جائیں گے اور آخر میں بس ایک شیر کہ جیئے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے سال صرف آمدرہ سے ایک درخواست ہے کہ جب سے یہ مرکز آباد ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک جو ظاہرین یہاں آتے رہے ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمایا جو نہیں آئے ہیں اور اس دنیا سے ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں ان تمام ظاہرین کے لیے مرہومین ظاہرین کے لیے جملہ شہدائی ملت جعفریہ کے لیے اور بالخصوص طیبہ خادم ان کی سید علی محمد میدی ابن محمد جمعید ایدر 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 سنوالی مدفرنگر اور اس کے علاوہ ہماری درمیان سے بھی چند دن پہلے ہندوستان کے مشہور معروف شاہد شاہد کربو بلا جناب سولہ تشانہ ایڈو اکیٹ صاحب ان دنیا سے رخصت ہو گئے سدھار گئے آپ ان تمام مرہومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین تین مرتبہ سورہ تولید کی تلاوت فرما کر ان مرہومین کی انواع کو حساب فرمائیں اور ساتھ ساتھ مولانا شمسل حسن صاحب اللہ اور مولانا سرکار میری صاحب اللہ کی ارواح کو حساب موسیقی